بسم اللہ الرحمن الرحیم what is success زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں گے کچھ اصول ہیں ان کو اگر آپ ایڈاکٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوئی گئے اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے sincerity نیت جس کو انکتے ہیں غسن نیت اچھی نیت رکھنا جو ہی بھی آپ کو کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ یہ کیوں کرنا جاتے ہیں آپ کا نیت نیک اچھی positive ہو جائیے کیونکہ انہا مالا آپ معلوم بنیاد actions are based on intentions اگر آپ کی intention اچھی نہیں ہیں تو آپ کتنی محنت کریں گے وہ سب ضائع ہوگی true sense میں وہ کامیابی consider نہیں ہوگی آپ نے building بنانی ہو اور اس کی base بنیاد اگر آپ تیڑی رکھتے ہیں تو اتنی انچی دیوار بنائیں گے وہ ساری کی ساری تیڑی ہوگی اس لیے نیت کو بنیاد کرا جاتا ہے بے سڑتی کسی بھی عمالی کی پھر آپ کے پاس آتا ہے hard work محنت آپ اچھے کام کی نیت کر کے سنتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ نے نیت کی آپ کی نیت اچھی ہے sincere ہیں آپ سنسیرٹی کو لے کر آپ گھر میں بیٹھے رہیں کچھ بھی نہ کریں صرف دعائیں مانگ دے رہیں تو کچھ کی ہونے والا آپ کی نیت اچھی ہے sincere ہیں because کے ساتھ آپ کو سخت محنت کرنا ہے اتنی محنت کہ آپ کا اپنا جو جسم ہے spiritually physically آپ تھکاوٹ محسوس کریں اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے it means کہ آپ محنت نہیں کرتے it means کہ آپ محنت نہیں کرتے اگر اینہ کہ دل چاہا تو تانک کر لیا دل چاہا تو پڑھ لیا this is entertainment this is not hard work hard work means کہ آپ تھکے ہیں اب آپ سننے کے لیے گئے ہیں تو آپ بیٹھ کر گرے ہیں لیڈ کر آپ مزے نہیں لوٹ رہے اور ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں بستر پر اس وقت جاتے ہیں جب وہ صرف جاتے ہی سو جائیں وہاں جا گے پھر وہ دوبارہ کسی اور دنیا میں نہ چلے گا یعنی اتنا انہوں نے اپنا mental اور physical spiritual work کیا ہوتا ہے کہ بستر پر وہ جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں پھر آپ ہے trust اپنے آپ پر trust اور اللہ پر trust انتوں میں اپنے آپ پر trust کو بھروسہ بولیں گے اللہ پر trust کو توقع بولیں گے آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ passion ہونا چاہیے کہ I can do لیکن کل آپ یہ کہیں I can do it means کہ آپ کر رہے ہیں صرف یہ کہتا نہیں رہنا کہ I can do I can do I can do لیکن آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسا student ہوتے ہیں جو ناکام رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف study کی planning کرتے ہیں وہ study نہیں کرتے روزانہ کو time table بنائیں گے اچھا اتنے بجے اتنے بجے سونا اتنے بجے کھانا پینا میت کرنا یہ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں بزنس کی planning کرتے رہیں لیکن بزنس نہیں کریں کیونکہ انہیں اپنے آپ پر بھروسہ دیں پھر اللہ پر ان کو تو توقع لی اس لیے محض planning نہیں آپ نے اچھی نیت بنائی سخت محنت شروع کر دی اب آپ نے اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا ہے اور اللہ پر ٹرسٹ کرنا لائسال انسانا اللہ ما سوا انسان کو وہ کچھ ضرور دیا جاتا ہے جس کیونکہ کوشش کرتا ہے اللہ حق ہے کبھی نہ حق نہیں کرتا اللہ سے زیادہ انساف کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کسی اگر آپ نے ہارڈ ورکنگ کی ہے تو دیفینیٹلی آپ اپنے آپ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے اور اللہ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کامیاب ہوں گے پھر کیا ہے رحمت مرسی کیوں کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہے آپ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں بھروسہ بھی ہے آپ کو ٹرسٹ ہی ہے اگر اللہ پارہ کی طرف سے رحمت شامل ہار نہیں ہوئی تو آپ کامیاب نہیں ہو پا اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سرندر آپ نے سارے کام کر دیئے اب ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دعا کر نا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کر نا ہے پرے فور مرسی افلا اب یہاں پہ ہوتا گیا ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اللہ کامیاب کرنا تیرے بس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو کچھ دینا چاہے ساری دنیا ساری اسے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی اس لیے اللہ سے دعا کرنا چند کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم 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 ہم